سنجے سنگھ جوائنگی سنجے جی بہت شکریہ سنجے جی یہ بتائیے کس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کیول سمند ایشو ہوئے ہیں ابھی سے آپ کہہ رہے ہیں ارون کیجلیواز جی ارسٹ ہوں گے سازش ہے یہ جو کیس ہے جس میں ڈیپٹی چیپ منسٹر بھی ارسٹ ہوئے ہیں سوہبابک ہے ایک طرح سے نارمل ہے کہ چیپ منسٹر کو بھی کوئیسٹن کیا جائے گا نہیں نہیں آپ سب کو کوئیسٹن کریے اس سے سوال نہیں ہے سوال کیا ہے اس سمیہ اس دیس میں ایک مہا گھوٹالہ ایک بڑا گھوٹالہ ایک بھرستہ چار ہوا جو سیدھا سیدھا دیس کے پردان منتری نریندر موڈی سے جڑا ہوا ہے اور اس گھوٹالے کا سچ اس بھرستہ چار کا سچ دلی کی ویدھان سوا میں کیجریواز جی نے اجاغر کیا کہ لاکھوں کروڑ کا کالا دھن اڈانی کی کمپنی میں جو لگایا ہے دراصل وہ نریندر موڈی کا پیسہ ہے اپنی راجنیتک ستہ کو بچانے کے لیے انہوں نے راج آرثک ستہ کھنے کی ہے نہیں نہیں سنجے جی سنجے جی سنجے جی سنجے جی سب کچھ انہوں نے اڈانی کو دلایا ہے یعنی کہ اپنے کو دلایا ہے یہ سارا سچ انہوں نے دلی ویدھان سوا میں اجاغر کیا اس کا اور اس کا کیا کنیکشن کیسے الگ معاملہ ہے بلکل جیسے ہی ویدھان سوا میں بولتے ہیں اب یہ کاروائی ہو رہی ہے کیجریواز جی کے خلاف کیسے الگ معاملہ ہے جو جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اروند کیجریواز سے ان کو ڈر لگتا ہے ان کی بڑھتی لوگ پریتہ سے ایک ہی آدمی ہے جو سکچا پہ بجلی پہ پانی پہ سواست پہ کام کر رہا ہے کہہ رہے ہیں یہ تو ان کا کام زیادہ پاپلر ہوتا جائے گا پنجاب جیت گئے پورے دیس میں جیت جائیں گے روکو ان کو تو بھرستا چار کے خلاف جو نریندر موڈی کے بھرستا چار کے خلاف کیجریواز نے جو بولا اس کے خلاف اس کے وجہ سے ایک کاروائی ہو رہی ہے نہیں نہیں اروند کیجریواز نے اسیملی میں کہا کہ گاؤتا مڈانی کا پیسہ نریندر موڈی جی کا پیسہ ہے لیکن یہ بھی پروو کرنا پڑے گا نا یہ کوئی آپ کوئی بھی آروپ لگا سکتے ہیں اینڈ میں آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ سچا ہے یہاں سی بی آئی کہہ رہی ہے سی بی آئی اور ایڈی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس میل ٹریل ہے چھے چھے ائرپورٹ آپ نے ایک ہی آدمی کو دے دیا نیم بدل کے کوئیلا کی خدانے سپریم کورٹ کے آدیس کے باوجود پارلیمنٹ میں پاس ایکٹ کے خلاف آپ نے جا کے اڈانی کو دے دیا سی پورٹ دے دیا آپ نے اس کو سڑک دے دیا بجلی دے دیا پانی دے دیا سب کچھ دے دیا اس کو دنیا میں اگر آپ کوٹ آف لاؤ میں گئے اور کہا کہ ہمارے مکہ منتری بے قصور ہے کیونکہ اصلی کرپشن کہیں اور ہوا ہے وہ کوئی دیفنس تو نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ پورا جو ڈیلی لکر گیٹ سٹوری جو بن رہی ہے وہ واقعی ایک طرح سے وہ لکر گیٹ میں کیا ہے آپ بتائیے رازدیب جی کیا ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ بتائیے کیا ہے چودہ فون توڑ دیا منیس سوڈیا نے آپ نے بھی خبر چلائی تھی اپنے ٹی وی چینل پہ آج میں نے وہ سارے فون کے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھے میڈیا کے سامنے رکھے کہ پانچ فون خود ای ڈی کے سیجر ریپورٹ میں ہے جو ای ڈی کے فون میں ہے جو ان کے کسٹڈی میں جو فون ہے پانچ فون اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں منیس سوڈیا نے توڑ دیا آپ بتائیے چودہ کے چودہ فون جندہ ہے باقی فون کام کر رہے ہیں پانچ فون ای ڈی کے پاس ہے کہہ رہے چودہ فون توڑ دیا منیس سوڈیا نے ایویڈنس مٹا دیا چندن ریڈی کے کان کا پردہ پھار دیا جبرن اس سے بیان لیا ہائی کورٹ میں اس نے ڈٹ کیا ہے سمیر مہندرو نے کورٹ میں لکھ کے دیا کہ بیان فرجی ہے راگھو ریڈی نے کہا ہمارے اوپر جبرن دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ پولٹیکل لوگوں کے نام لو یہ ہے ای ڈی کی جاج بتائیے آپ کوئی بیان اس نے ای ڈی کے سامنے نہیں دیا ای ڈی چار سیٹ داخل کر رہی ہے میرا نام جوڑ رہی ہے یہ ہے سر آپ گھٹا لے کی جاج بتائیے آپ رادیم جی یہ سب اگر آپ سنجیہ سنگی وہ منوہر کہانیاں ہیں وہ منوہر کہانیاں چلتی رہیں گی سر ابھی جو آپ نے مجھے کہا یہ آپ کورٹ میں کیا کر کہہ سکتے ہیں یہ آپ کورٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری سازش ہے اور کورٹ نرڈے کرے اگر آپ لگتا ہے کہ جج بھی اس میں ملے ہوئے ہیں آپ نے تو کہا ڈیفیمیشن کا مقدمہ کروں گا بلکل کہا میں نے میں نے کہا اس کے مصرا اور جو بھی عدیقاری ہیں ان کے خلاف ڈیفیمیشن کریں گے میں نے تو کہا کورٹ تو جائیں گے ہی جائیں گے آپ جھوٹ موٹ کا بدنام کریں گے لوگوں کو چودہ فون منیسی سعودیہ نے توڑ دیئے ایسا پرچار کیا گیا ٹی وی چینلز پہ خبر چلائی گئی پانچ فون خود ایڈی کے پاس سیج ہے تو اس گھوٹالا اور اس کی ایڈی کی جو جانچ ہے وہ تو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اصلی بدہ ہے موڈی اڈانی گھوٹالا موڈی نے اپنے دوست کے ساتھ جو لاکھوں کرون کا گھوٹالا کیا ہے میں کہہ رہا ہوں انیس پارٹیاں کہہ رہی ہے رازدیب جی انیس پارٹیاں کہہ رہی ہے جی پی سی بناو موڈی جی نے کچھ گلت نہیں کیا تو جی پی سی سے کیوں بھاگ رہے ہیں جانچ کیوں نہیں کرا رہے ہیں اگر انہوں نے بھرست اچار نہیں کیا تو انیس پارٹیاں ڈیمانڈ کر رہی ہیں پورا سنسد نہیں چلنے پایا ستر بر اب بتائیے یہ میں کہہ رہا ہوں اکیلے لیکن پھر بھی میں ایک سوال پوچھوں گا جب آج آپ نے پریس کانفرنس کی آپ نے کہا یا آپ کے ریپرزنٹیٹیوز نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیجریوال جی کو سنڈے کو ارسٹ کیا جائے گا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ سرکار جو ہے کیجریوال جی کو ارسٹ کرے گی اس معاملے میں یا یہ بھی کہیں نہ کہیں راج نیتک یہ راج نیتک سہانبوتی جتانے کیلئے کہہ رہے ہیں راج دیب جی آس شرمت کیجے گا جب بپکش کے نیتاؤں کو چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی مارا جائے گا میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں اس دن کے لئے بھی آس شرمت کیجئے گا جب بپکش کے نیتاؤں کو چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی مار دیا جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے آپ گرفتاری تو بہت چھوٹی چیز ہے وہ سولہ تاریخ کو نہیں آج بھی رات میں کر سکتے ہیں وہ چھوڑ دیجئے آپ میں تو اس دن کا بھی انتجار کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے اگر لوگ آواز نہیں اٹھائے اور بولے نہیں کہ بپکش کے نیتاؤں کو چوراہے پہ گولی مار دیں گے لوگ کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دو کسی کو بھی پکڑ کے فرجی مقدمے لگا دو کسی کو بھی پکڑ کے بدنام کر دو سنجی جی ہم اور جو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں سنجی جی سنڈے تک رکھئے ہیں واتر گھوٹالے کی وکلٹ جاری کرتے ہیں اس کو مکہ منتری بنا دیتے ہیں یدرپا کو مائننگ گھوٹالے میں باہر کرتے ہیں پھر مکہ منتری بنا دیتے ہیں عجید پوار پہ چکی پی سنگھ کہتے ہیں پھر صبح سالے چھے بجے اس کے ساتھ سپت لے لیتے ہیں مکل راہ سوویندو عدکاری سارداز کیم میں پستے ہیں ان کی پارٹی میں آگئے پاک صاف ہو گئے چلیے بات کریں گے اس پارٹی یہ معاملہ یہ راجتی معاملہ اور مہا بھرست پردان منتری چلتا رہے گا آپ نے بات کی سنجی سنگھ جی آپ نے اپنی بات رکھی بہت